یہ ہار کا روزان ہے میں نے اسی لئے کہا کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد چناوی پرڈام کے روزان آتے ہیں لیکن یہ تو چناو کا پہلا چڑھ ختم ہوا ہے اسی میں روزان آنے لگے ہیں یہ آشا کا استعمال کرنا اس طرح کی بات کرنا ہمارے لوگ تندر کو کمجور کرتا ہے جو سمیدھان ہے جو الیکشن کمیشن ہے ان چیزوں پر روک لگاتا ہے یہ تو من کی بات ہے جو کسی اور کے ماتیم سے کسی اور پہ توک کے کہی جا رہی ہے لیکن جنتہ جانتی ہے کہ کسان برباد ہوا ہے اور نوجوان کی ایک تہائی جیون برباد ہو گیا سوچو دس سال میں اور عمر کیا ہوتی ایک جیون کی تو ایک تہائی جیون انہوں میں خراب گیا اس لئے نوجوان اور کسان اور ویباری مل کر کے سرکار کا سفیہ کرنے جاری جاتا ہے چار سو پانٹ یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ ہار چکے نہیں ہار چکے ہیں ہار نہیں رہے ہار چکے ہیں ہار نہیں رہے ہار چکے ہیں جو کنیوچ کی جنتہ کہی وہ کروں گا اگر کونگریز کی سرکار آتی ہے تو وہ زیادہ سمپتی والا لوگوں کا سرمے کرائے گی کیا کہیں گے جس پر دو پنگار ہیں اس سے ایک مکہ چکے ہیں یہ کسی چیز کا انٹرپٹیشن غلط نہیں ہونا چھئے سوکسلیزم کیا ہے کہ سب کے اندر برابری ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا ہے آپ سب کا وکاس کیسے کرو گے تو جو ڈسٹیویشن آف منی ہیں یا سب کو برابر کا عدھکار ملے اگر سرکار کی ایسے کارکرموں ایسی جس سے سب برابر چل سکیں اور برابر کا ان کو لاب پہنچیں تو کیا سرابے بتاؤ سرکار کی نیت تو یہی ہے نا بی جے پی سے کچھ بھی امید کر سکتے ہو ارے ہارنے والا پہلوان کیا نہیں کرتا کبھی کان کاٹ لیتا ہے کبھی نوستا ہے کبھڑے کبھڑے بھار دیتا ہے یہ ہارنے والے لوگ ہیں جو ہار چکے ہیں ارے اب ایڈی سیائی میں انکم ٹیس کا جواب جنتا بورٹ سے دے رہی ہے ہماری جانکاری میں چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک پہ تو لڑائی ہے باقی 79 سیٹیں پی جے بھی ہار رہی ہے کس پہ ہیں دیکھے چناؤ جو ہارتا ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے مرتا کیا نہ کرتا مرتا کیا